متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاق حسین نے کہا ہے کہ سوات میں مذہب کے نام پر 160 سکول تباہ کرنے والے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ آسمہ جہانگیر صاحبہ اسلام علیکم آسمہ آسمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو حکومت سرد حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو سوات میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں دراصل وہاں موسم سرما کی چھٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے سکول بند ہے آپ کا ایک وفظ جو ہے صوبہ سرد کا دورہ کر کے آئے کیا صورتحال ہے دیکھیں بات یہ ضرور ہے کہ ونٹر وکیشن ضرور ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا ہے کہ یہ جو ایک دیدی اعلانیا کے لیے بند کیے گئے ہیں مگر صرف یہ ایک سے تو ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے فاکہ میں بھی لڑکیوں کے سکول بند کر دیا گئے اور اب سے نہیں ایک سال سے بند ہیں وہاں پہ اور سوات میں کئی سکولوں کو بلکل بمباد کر کے ختم کر دیا گیا اس کے علاوہ وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے فتوے عورتوں کے اوپر لگتے ہیں اور وہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ عورتیں سخت تکلیف میں ہیں اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور روزانہ یہ فتوے آ جاتے ہیں کہ عورتوں کی اگر وہ بات نہیں مانے گی تو طالبان کے ساتھ زبردستی شادی کرا دی جائے گی یہ کوئی طریقے تو نہیں ہیں اور حکومتوں کو ان چیزوں کو سیریسری لینا چاہیے کیونکہ آخر کار عورتیں جو ہیں اس ملک کی سب سے ونڈربل شہری ہیں ان کی اگر حکومت یا ان کی پوٹیٹشن کے لیے اگر حکومت کچھ نہیں کرے گی تو میرا خیالہ پھر حکومتوں کا فائدہ کچھ نہیں رہے گا لیکن آسمہ یہ بتائیے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں اور خود طالبان کے ابھی ایک حلقہ جو ہے وہ خواتین تعلیم کے خلاف نہیں ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے بہت سی باتیں بھی کی ہیں بلکل میرا خیالہ بلکل اگری نہیں کریں گی اس لیے کہ ہماری بہت ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کو ایک چیز کا علم ہے کہ جب سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ اس سطح پہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ سے تنگ آنا شروع ہو جائیں اور ناظر بلہ کوئی مذہب سے بھی لوگ تنگ آنا شروع ہو جائیں لیکن خود تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے وزیرستان وغیرہ میں خواتین کی تعلیم جاری ہے سوات اور یہ تحریک طالبان جو ہے اس میں فرق نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے تحریک کون سے لشکر کا کون ہیڈ ہے مگر مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ان کا آپس میں لنک ہے اور اگر وہ نہیں اس کو پسند کرے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روکا جائے ان کی نشاندہی کی جائے آخر یہ عام شہری تو سوات کے نہیں جا کے سکولوں کو بباد کرے لیکن اس مسئلے کا پھر آپ کو حل کیا نظر آتا ہے کیونکہ بہرحال وہاں سکول بند ہیں اب سکول کھلتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال سامنے آئے گی کہ کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے ہیں لیکن ایک خوف کی فضا بہرحال موجود ہے اس کا حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں سکولوں کا مسئلہ تو باقی چیزوں سے جڑا بانا ہے کہ اس کا حل یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بیان بازی کریں میرا خیال ہے کہ دونوں پروینچنل حکومت اور پیڈل حکومت کو بیٹھ کے سوچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے کا آرمی ایکشن کیا جائے ہمیں یہ بھی اطلاعات آئے ہیں کہ وہاں پہ آرمی کی چیک پوسٹ ہوتی ہے کہ یہاں پہ وہ جا کے مدد نہیں کرتے ہیں عام لوگوں کی اور اگر پولیسنگ کرنی ہے جو کہ آرمی کہتی ہے کہ ہم تو ایک آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پولیس کو چاہیے کہ وہ پولیسنگ کریں اور فرنٹیر کے پاس پولیسنگ اتنی ہے نہیں ریسورسز نہیں ہیں تو وہ بھی ریسورسز ان کو مہیا کرنے چاہیے اور سب سے زیادہ پبلک ایڈیوکیشن کرنی چاہیے ہمارے پولیٹیشنز جب آتے ہیں ٹیلیویہن پہ کھل کے بات کریں یہ غلط ہے اس کو ڈینانز کریں یہ بہت ضروری ہے اور جو عام پبلک اس سے بات کریں وہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے نہ کوئی بات کی ہے کسی نے نہ ہمارے شاہد کسی نے افسوس کا ظاہر کیا ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے اتنے لوگ نقل مقام ہوئے کسی نے پوچھا نہیں آکے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاق حسین نے کہا ہے کہ سوات میں مذہب کے نام پر ایک سو ساٹھ سکول تباہ کرنے والے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں سواب کے شیخی میں شدر پسندوں نے سب سے زیادہ نفسار درس کو انہوں کو پہنچایا ہے وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ جو علم سے بھی گریز پا کریں سکر رب کریم کا وہ جو حکم دیتا ہے ان کا کریں اس کے حکم سے ماورا یہ منع دیا نہ کتاب ہو کسی ہاتھ بھی نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے کوئی نام لکھنے کی چانہ ہو نہ اورس میں اس میں سناک ہو وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے کریں شہر شہر منع دیا نہیں چاہیے کہ یہ لڑکیاں کوئی تائروں کی طرح بلند نہیں چاہیے کہ یہ لڑکیاں کہیں مدرسوں کہیں تفتروں کا بھی رکھ کریں کوئی شولہ رہا کوئی باسپا کوئی تو سہنِ حرم ہی اس کا مقام ہے یہی حکم ہے یہ کلام ہے کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہیں کتنے چھوٹے وجود ہیں گھر و شہر شہر منع دیا رکھو حوصلہ رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہیں کتنے چھوٹے وجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد علقاف حسین نے کہا ہے کہ سوات میں مذہب کے نام پر ایک سو ساٹھ سکول تباہ کرنے والے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں موسیقی